علی راجپور میں ریوار کو ہوئی ایک انوکھی شادی اب علاقے میں لوگوں کے بیچ خاصی چرچاؤں میں ہیں اس انوکھی شادی میں دولہا تو ایک ہی تھا لیکن اس کی دولہن یا یوں کہیں کہ دولہنیں تین تھی چونگ گئے نا جی ہاں ایک دولہا اور اس کی تین دولہنوں والی اس شادی کی کیا ہے کہانی آئیے جانتے ہیں عجب ایم پی میں ہوئی گزب کی انوکھی شادی ایک دولہے نے تین پریمکاؤں سے کیا بیوہ آنوٹھی شادی میں دولہے کے بچے بنے بارہ تھی آپ بھی دیکھیں چھے بچوں کے پتا کی شادی دولہے کے نام کی طرف ایک شخص کا نام ہے سمرت موری لیکن یہ کیا سامنے دولہن کے نام کی جڑھت تین تین لڑکیوں کے نام ہے شادی کی یہ تصویر علیراج پور جلے کے نانپور گاؤں رائیوار کو ہوئی ایک انوکھی شادی کی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیا خاص ہے اس شادی میں دراصل تصویروں کو گوھر سے دیکھیں اس بیوہا سماروہ میں دولہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کی تین دولہنے نظر آ رہی ہے جی ہاں نانپور گاؤں کے لینے والے سمرت موری لیکن ایک ہی منڈپ کے نیچے اپنی تین پریمیکاؤں کے ساتھ ساتھ پھر لیے ہیں وہ بھی پورے دھونگ دھام سے اور اپنے پریوار چنو ورشتہ داروں کی موجودگی میں سمرت موری بتاتے ہیں کہ قریب پندرہ سال پہلے وہ اپنی تین پریمیکاؤں کو بھگا کر اپنے ساتھ لے آئے تھے اور اسی کے بعد سے ان کے ساتھ لیوین میں رہ رہے تھے لیوین میں رہنے کے ساتھ ہی تینوں سے ان کے پتھی پتنیوں والے سمبند تھے اور ان کے ان پتنیوں سے چھے بچے بھی ہیں پندرہ سال پہلے آرثے کے ستھی ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اپنی پریمیکاؤں کے ساتھ ساتھ پھیریں نہیں لے پائے تھے اور ساماجک پرمپرہ کے نصار جب تک وہ اپنی پریمیکاؤں کے ساتھ بھی وہاں بندھن میں نہیں بن جاتے سماج ان کے اس رشتے کو مانیتا نہیں دیتا اسی کی وجہ سے آج جب سمرت موری کے آرثے کے ستھی سدھر چکی ہے تو انہوں نے رہیوار کو آدی واسی ریٹی ریوازوں کے ساتھ اپنی تینوں پیمیکاؤں کے ساتھ ایک دیم انڈب میں ساتھ پھیریں لیے تاکہ انہیں اور ان کے پریوار کو سماج میں مانیتا اور آدھر مل سکے ہم سبرت موریوں ہیں گرام پنچات نانپور جلالی راجپور میں دوہزار تین میں ہماری پہلے مانگنی ہوئی تھی اور ان کے ماں باپ نہ دینے کے لیے ایسے کر کے نہ نکانے کر رہے تھے اس کے قارن سے دوسری عورت لائے تھا وہ پھر وہ بھی ساتھ میں دوسری عورت بھی پھر بعد میں ساتھ میں یہاں ہی رہنگو کر کے وہ بھی آگئی تھی اس کے بعد دو عورت ہو گئے اس کے بعد ایک تیسری عورت ہے اس کا کچھ ہم بات کر رہا تھے تو اس کے ماں باپ نے ان کو گالی غلط کی ان کے ساتھ کچھ غلط ویوار نے کر کے جھوٹا مار پہ وہ کر رہا تھا تو اس کو پھر اس کو بھی لیا پھر آپ نے ایک ساتھ لیا کب لیا پہا ہے ہم تیس تاریخ کو دیئے ہم نے پھیرے کیونکہ ہمارا دیواسیم پرمپرا ہے جب تک پھیرے نہیں لیا جاتے ہیں جب تک ہمارے جو کل دیوی پوٹی و اندر ہم کو نہیں جان دیتے ہیں اور ہمارا کسی جو گھرچری ہماری پوٹی ہے اندر ہم کو نہیں جان دیتے ہیں اس لئے ہم کو پھیرے لینا پڑتے ہیں یہ آپ کی سماج پرمپرا ہے؟ ہاں ہماری سماج کا پرمپرا ہے تک ہم کو یہ نہیں کریں تو ہم کو اندر کسی کیا گھر میں سادھی ہوئی کوئی گھرچری پوٹی ہے ہم کو اندر نگوشنے دیتے ہیں سادھی کرنے کے بعد دولن بھگ گئی تھی پھر بعد میں دوسری سادھی اور کرنا پڑا اور کہیں چلتے ہوئے اور کہیں بیوات ہو گیا تھا انہوں کو تیسری اور سادھی آپ کو بتا دے کہ سمویدھان میں آدھی بازی جنجاتی کو ملے وشیش ادھکاروں کے تحت ان جنجاتیوں میں پرمپرا کے نصار اس طرح کی بیوہ کو مانتہ دی گئی ہے لہٰذا کانون بھی ان ماملوں میں دخل نہیں دیتا بہرحال نانپور گاؤں میں سرپنچ رہ چکے سمرت موڑ کیے انوکھی شادی اب علاقے میں خوب چرچت ہو رہی ہے چوکچراہوں سے لے کر سوشل میڈیا تک نانپور گاؤں میں ہوئی اس انوکھی شادی کی چرچہ بنی ہوئی ہے موسیقی